تو لالچ مہتو کانشاہ ٹوٹے رشتوں اور شڑینتر کے جال سے لپٹی آج اس کیس کی سٹوری کو ہم آپ کے سامنے لانے جا رہے ہیں وہ ایک سمیہ پر اس نے پورے دیش کا دھیان اپنی اور کھیچ لیا تھا دوہزار بارہ کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز تھی جو کی مہینوں مہینوں تک نیوز میڈیا کے گلیانروں میں گھومتی رہی اس کے سچ کو آج ہم کھنگا لیں گے اور سچ آپ کے سامنے لائیں گے یعنی کی دا شینہ بورا کیس کا یعنی کی دا اندرانی مکھر جیا سٹوری بیرٹ روت سیریز کے بارے میں فلال اس سیریز کی آئیم ڈی بی ریٹنگ ہے سکس پوائنٹ سٹارس آٹ آف ٹین اور ایک کافی اچھی سیریز ہے کافی دل دہلا دینے والی ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ریال ڈاکیومنٹری پسند آئے گی اب دیکھو یہاں پر میں نیٹ فلکس کی سیریز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے سامنے ایک الگ ہی ریپریزنٹیشن پیش کرنا چاہتا ہوں نیٹ فلکس کے اندر جو بتایا گیا ہے آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں وہاں پر اس کہانی کا ایک دوسرا پہلو آپ کو ملے گا حالانکہ میں ساتھ ساتھ آپ کو تھوڑی بہت ڈیٹیل بتاتا چلوں گا اور دوستو میں نے حالی میں ہی انویشیپین کنڈیت تنگ مووی کو ایکسپلین کیا ہے جو کی بہت بڑیا ملیالم تھرلر میسٹری ڈسکرپشن میں پنڈ کومنٹ میں دونوں میں مل جائے گا اور یار آج کل آپ کومنٹ نہیں کر رہے ہو سبسکرائب نہیں کر رہے ہو ہم نو لاکھ سبسکرائبرز کے بہت ہی نزدیک ہیں اور کومنٹ سیکشن میں کومنٹس کر دیا کرو ڈہر سارے جسے کی ویڈیو کی ریچ بھی اچھی ہوتی ہے تو چلیے اب بینہ کسی دیری کے چلتے ہیں سیدھا ویڈیو کی طرف اب دو ہزار بارہ میں پولیس کے خبری کو رائیگر ڈسٹٹ کے پاس میں ایک جگہ پر کچھ آم نیچے ملتے ہیں جو کی پیڑ سے ٹوٹ کر گر گئے تھے اور یہ سیزن آم کا تھا تو وہ ان کو لینے جاتا ہے اور یہاں پر یہ آم بڑے خاص ہیں کیونکہ اگر یہ آم نہ ملتے تو شاید سے دیش کی ون آف دا بگیسٹ میسٹریز کبھی سالوی نہ ہوتی اور ایک انصاف ادھورہ رہ جاتا تو گنیش نام کا وہ پاٹل آم اٹھانے جاتا ہے جسے کچھ عجیب سی سڑنے کی سمیل آتی ہے اور وہ اس بدبو کا پیچھا کرتے ہوئے ایک سپورٹ تک پہنچ جاتا ہے جہاں پر اسے ایک ہاتھ زمین سے باہر نکلا ہوا دکھائے دیتا ہے جس کو دیکھ کر وہ ترنتی پولیس کو کال کر دیتا ہے اور پولیس وہاں پر کھدائی کرتی ہے تو ان کو ایک جلی ہوئی باڈی ملتی ہے لیکن اس علاقے میں اکثر ایسی لاور اس لاشیں ملتی رہتی تھی تو پولیس زیادہ کچھ نہیں کرتی اور آس پاس کوئی سٹوریج ہوم بھی نہیں تھے تو اس لاش کی ریپورٹ بنا کر اسے واپس وہیں پر گار دیا جاتا ہے اور اب سب اس چیز کو بھول جاتے ہیں اب دوہزار پندرہ آتا ہے اور سٹار پولیس کمیشنر مسٹر ماریا جنہوں نے بومبے سیریل بلاسٹ اور چھبیس گیارہ جیسے کیسز کو ہنڈل کیا تھا ان کے پاس ایک کال آتا ہے کہ اندرانی مکھر جی نے اپنی بہن شینہ بورا کا قتل کر دیا ہے اور یہ سن کر مسٹر ماریا کی تھوڑی سی ہل جاتی ہے کیونکہ اندرانی مکھر جی میڈیا ٹائکون پیٹر مکھر جی کی وائف ہے اور خود بھی ایک نام ہی ہستی ہے پیسہ اور پاور سے سمپن میڈیا ٹائکون ہے جو کہ ابھی فورن میں رہتی ہے اب وہ ایک کال کی بنا پر اندرانی تک نہیں پہنچ سکتے تھے تو وہ کوئی لوز انڈ ڈھونڈنے لگتے ہیں کیونکہ ایک اتنی بڑے ٹپ کو وہ اگنور نہیں کر سکتے تھے خیر اب یہ لوز انڈ ان کو مل جاتا ہے اندرانی کے برانے ڈرائیور شامور رائے کے روپ میں اب یہ لوگ اس کو بھی ڈائریکٹلی اٹھا نہیں سکتے تھے تو وہ اس کے پیچھے کچھ پولیس والے لگا دیتے ہیں اب ایک دن شامور رائے بینڈ را کی کسی جگہ پر ایک دیسی کٹا ڈمپ کرنے گیا تھا اور اسی وقت پولیس اس کو دیکھ لیتی ہے اور وہ بھی پولیس کو دیکھ کر ڈر کر بھاگنے لگتا ہے اور شاید اگر بھاگتا نہیں تو بچ جاتا اور یہی تو نصیب ہے جسٹس ہے جس کو صحیح جگہ پہنچنا ہے وہ پہنچ جاتا ہے اسے کوئی نہیں روک سکتا اب یہاں پر وہ جو دیسی کٹا ڈمپ کرنے آیا تھا وہ بھی شروعات والے آموں کی طرح ہی تھا جس کے چلتے اس کیس کو جسٹس مل جاتا اب پولیس شامور رائے کو اٹھا کر اس سے پوچھ تاج کرتی ہے اور اب کھلتے ہیں یہاں پر تھوڑے تھوڑے اصلی پتے جس کے ذریعے پولیس اندرانی مکرجیاں تک بہنچ جاتی ہے اور پچیس اگست دو ہزار پندرہ کو اسے اس کے گھر سے ارسٹ کر لیا جاتا ہے اس سے پوچھ تاج کرنے پر پتا چلتا ہے کہ اس نے سنجیب خنہ نام کے ایک آدمی کے ساتھ مل کر اپنی ہی بہن شینہ بورا کو ختم کر کے اسے رائے گر کے پاس جلا کر بہری کر دیا تھا مطلب اب کیس ختم ہو چکا ہے سچ یہاں پر سامنے آ چکا ہے اور اب آپ سوچ رہے ہوگے کہ کیس ختم سب کچھ سامنے آ گیا کچھ بھی نہیں بچا لیکن ایسا بلکل نہیں ہے کہانی یہاں پر بہت بڑی لمبی اور ٹویسٹڈ ہے اور اس کو ایسے ہی ٹویسٹڈ ٹیل نہیں کہا گیا ہے اب اندرانی سے اور پوچھتاج کری جاتی ہے اور ایک اور سچ سامنے آتا ہے کہ شینہ اصل میں اس کی بہن ہے ہی نہیں بلکہ اس کی بیٹی ہے اس کی سگی بیٹی اور اب یہ کیس رشتوں اور لالچ کے جال میں علچ چکا تھا اب دیکھو میں یہاں پر آپ کو جو کہانی سنا رہا ہوں وہ یہاں پر نیٹ فلکس کے اوپر آئے اندرانی مکھر جی The Barrett Truth نام کی ڈاکیومنٹری سے تھوڑی سی ڈیفرنٹ رہی کی I mean obviously under that name ہے لیکن میں آپ کو یہاں پر سچ سمجھاؤں گا کیونکہ نیٹ فلکس کے اوپر جو ڈاکیومنٹری آئی ہے نا اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں obvious season کی وجہ سے وہاں پر آپ کو ایک دوسرا پہلو جاننے کو ملے گا اس کیس کے چلتے اب یہ خبر میڈیا میں بھی آ گئی تھی تو رات و رات breaking news بن جاتی ہے کیونکہ اندرانی مکھر جی ایک میڈیا ٹائکون سٹار انڈیا کے ایکس ہیڈ پیٹر مکھر جی کی وائف ہے اور خود ایک بہت بڑی میڈیا ٹائکون ہے اب ہم کہانی پر فوکس اور عتیت کی کتاب کے پنوں سے اصلی سج جانیں گے تو اندرانی کا جنم تین جنوری انیس سو بہتر کو گوہاتی کے سندرپور میں اپندر کمار بورا اور درگا رانی بورا کے گھر ہوا وہ بچپن سے ہی پڑھائی میں اول تھی کافی زیادہ سمارٹ اور مہتوکانچی صحبہ کی لڑکی تھی اور اندرانی کے انسار اس کے پتا کافی ٹاکسک تھے جو کی اس کا اسالٹ کیا کرتے تھے اور چودہ سے سولہ سال کی عمر تک انہوں نے اس کے ساتھ غلط کام کیا اندرانی پڑھائی میں تو بہت اچھی تھی اور اس نے ٹویلت کرنے کے لئے گوہاتی سے شلونگ میں ایڈمیشن لیا جہاں پر وہ ہوسٹل میں رہتی تھی اور یہاں پر اس کی ملاقات صدھارت داس سے ہوتی ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کو چاہنے لگتے ہیں اب سن انیس سو پچاسی میں پڑھائی ختم ہونے کے بعد وہ صدھارت کے ساتھ واپس گھر آ جاتی ہے یعنی کہ نائنٹین ایٹی فائیو میں اور وہ اپنے پیرنٹس کو بتاتی ہے کہ انہوں نے شادی کر لی ہے اور یہ دونوں ہی الگ کرائے کے مکان میں رہنے لگتے ہیں اور اندرانی نائنٹین ایٹی سیون میں شینہ بورا کو جنم دیتی ہے اور اس سمیں وہ محض پندرہ سال کی تھی اور نیٹ فلکس کی ڈاکیومنٹری میں اس نے یہ بتایا ہے کہ شینہ صدھارت کی نہیں ہے بلکہ اس کے فادر کی بیٹی ہے کیونکہ وہ اسے ایسولٹ کیا کرتے تھے اب جیسے دیسے ان دونوں کی زندگی چل رہی تھی اور نائنٹین ایٹی ایٹ میں وہ اپنے بیٹے مکھیل کو جنم دیتی ہے لیکن صدھارت کچھ کام نہیں کرتا تھا اور اندرانی کے ماتا پتا ہی اس کا خرچہ اٹھایا کرتے تھے لیکن اندرانی کو یہ منظور نہیں تھا کیونکہ وہ ایسے پیسے مانگ کر نہیں جی سکتی تھی اور اسے زندگی میں سب کچھ چاہیے تھا اس کے بعد میں اس کے صدھارت سے روز روز جھگڑے بھی ہونے لگے تھے اور جون نائنٹین نائنٹین میں اس نے ہائر سٹیڈیز کا حوالہ دیا اور اپنے دونوں بچوں کو اپنے ماتا پتا کے پاس چھوڑ دیا اور اسے دھارت سے بھی الگ ہو کر کولکتہ چلی گئی اب یہاں پر وہ اپنی زندگی شروع کری رہی تھی جس کو ایک بزنسمن ملتا ہے جس کا نام ہے سنجیف کھنہ اور وہ کافی امیر تھا بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا تو اندرانی اس سے دوستی کرتی ہے اور اس کے قریب آتی ہے جس کے بعد ان میں پیار ہوتا ہے اور نائنٹین نائنٹی تھری میں وہ دونوں شادی کر لیتے ہیں لیکن اندرانی اپنے عتید سے پیچھا چھوڑانا چاہتی تھی تو وہ سنجیف سے اپنی پاسٹ زندگی اپنی شادی اور بچوں کا سچ چھپا کر رکھتی ہے اور اس لیے اب اندرانی کے ماتا پیتا اس کے دونوں بچوں کو کانونی طور پر ایڈاپٹ کر لیتے ہیں تو اب وہ بائی لاؤ اس کے پیرنٹس ہیں اور اندرانی مکھر جی اب سنجیف خنہ کی وائف بن چکی ہے اب آگے چل کر ان کی ویدھی نام کی ایک بیٹی بھی ہوتی ہے اور اسی بیچ اندرانی ایک ایچ آر فرم اوپن کرتی ہے جس کے بعد اس کا بھی کام اچھا چلنے لگتا ہے اب دو ہزار ایک کے آس پاس وہ ممبئی میں اپنی ایچ آر فرم کی برانچ اوپن کرتی ہے اور ایک پارٹی کے دوران اس کی ملاقات پیٹر مکھر جی سے ہوتی ہے جو کی ایک میڈیا ٹائکون ہے اور وہ ہی کی بی سی جیسے بڑے بڑے شوز لائے تھے اندرانی اس سے کافی زیادہ امپریسڈ ہو جاتی ہے اور اس پارٹی میں گھنٹوں تک ان سے باتیں کرتی رہتی ہے اور پھر وہ دونوں قریب آ جاتے ہیں ساتھ میں ٹائم سپنڈ کرتے ہیں اور پیٹر کی پہلی وائف سے ان کا ڈیوارس پروسس میں چل رہا تھا وہیں اندرانی اور سنجیو کے بیچ بھی کچھ صحیح نہیں چل رہا تھا تو وہ بھی اس سے الگ ہو جاتی ہے اور پیٹر سے شادی کر لیتی ہے یعنی کی تیسری شادی جو کی ویدھی کو بھی اڈاپٹ کر لیتا ہے لیکن سنجیو اس کا ویروت کرتا ہے تو اندرانی اسے ڈرہ دھمکا کر چپ کروا دیتی ہے حالانکہ یہاں پر بھی اس نے اپنی پہلی شادی اور بچوں کے باہر میں پیٹر کو نہیں بتایا تھا اب پیٹر سے شادی کے بعد وہ پیسہ، فیم اور پاور میں کافی بڑی بن جاتی ہے اور بڑے بڑے سٹارز کے ساتھ سمیں بتانے لگتی ہے اور اس کی شادی ایک بریکنگ نیوز تھی جو کی نیوز میں بھی آتی ہے اور یہ ایک پکچر گوہارٹی کے اندر اس کے پیرنٹس بھی دیکھ لیتے ہیں اب وہ اسے لیٹر بھیجتے ہیں جو کی اتفاق سے اسے ہی ملتا ہے جس کے اندر وہ اس کے بچوں کی ہائر سٹڈیز کے لیے مدد مانگتے ہیں اور وہ دونوں بچوں کو کولکتہ بلالیتی ہے اب وہ ان سے ملتی ہے اور دونوں ہی بچے اپنی ماں سے مل کر بہت خوش تھے لیکن ان کی خوشی زیادہ دیر تک نہیں ٹکتی کیونکہ وہ ان سے یہ کہتی ہے کہ وہ انہیں پڑھائی کروا دے گی رہنے کے لیے گھر دے گی لیکن انہیں سب سے یہ بات چھپانی ہوگی کہ وہ دونوں اس کے بچے ہیں اور وہ اس کی ماں ہیں شینہ ایک اپارٹمنٹ میں رہنے لگتی ہے اپنے سٹڈیز ختم کر کے ایک جوب بھی کرنے لگتی ہے اور سب کچھ ٹھیک چلی رہا ہوتا ہے کہ تب ہی اس کی ملاقات پیٹر کے چھوٹے بیٹے راحل مکھرجی سے ہو جاتی ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کو چاہنے لگتے ہیں اور قائدے سے تو وہ بھائی بہن تھے لیکن انہیں بھی اپنے رشتے کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا جس کے چلتے وہ قریب آنے لگتے ہیں اب اندرانی جب اس چیز کو دیکھتی ہے تو اسے یہ کافی چپتی ہے وہ شینہ کو منع کرتی ہے دراتی دھمکاتی ہے لیکن شینہ نہیں مانتی اور اندرانی کا راز نہ کھل جائے اس چیز سے وہ بہت پریشان رہنے لگتی ہے اب راحل کو تو شینہ سارا سچ بتا دیتی ہے لیکن یہ سچ آگے کھلے اس سے پہلے ہی اندرانی اپنا خطرناک پلان شروع کرتی ہے وہ سنجیف سے بات کرتی ہے اور اس کو سارا سچ بتا دیتی ہے کہ شینہ اس کی ہی بیٹی ہے اور اسے منپولیٹ کرنے لگتی ہے کہ اگر شینہ کا سچ بہار آیا تو ویدھی کو ملنے والی پروپرٹی اس کے ہاتھ سے جا سکتی ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ ہو جاتا ہے اب ایک دن وہ شینہ کو گفٹ دینے کے بہانے بلاتی ہے اور اپنے سار شاپنگ کراتی ہے اب اس کار میں اس وقت ڈرائیور شامور رائے سنجیف اور اندرانی تھے اب وہ لوگ کار سے ہلز کی سائٹ جاتے ہیں اور اسی بیچ اندرانی نے شینہ کو نشیلے پانی کو پلا دیا تھا جس سے کہ وہ بہوش ہو جاتی ہے اور اب وہ تینوں اس کو چوک کر کے ختم کر دیتے ہیں اب وہ لوگ واپس آنے لگتے ہیں اور اندرانی شینہ کو سہرہ دے کر بیٹھاتی ہے اور تو اور اس کا میک اپ بھی کرتی ہے جو کہ کافی زیادہ خدرناک ہے اب اندرانی نے شینہ کو مارا اس کے پیچھے صرف راز نہیں تھا بلکہ شینہ اب اس کا فائدہ اٹھانے لگی تھی اس کو بلیک میل کرنے لگی تھی یعنی کہ اپنی ماں کو اور وہ بہتی زیادہ بڑی بڑی ڈیمانڈز کرنے لگی تھی جس سے کہ اندرانی نے اس کو روکا لیکن یہاں پر شینہ نے نہیں سنا یہاں پر خیر جو کچھ بھی ہوا وہ بہتی غلط تھا یعنی کہ اندرانی نے جو کچھ بھی کیا وہ غلط تو تھا ہی لیکن ساتھی ساتھ شینہ کے مند میں بھی لالا چا گیا تھا خیر اب یہ لوگ کار کو واپس بیلڈنگ میں لے کر آتے ہیں اور یہاں پر بھی اندرانی نے پلاننگ کر کے رکھی ہوئی تھی اور وہ سب کے لیے نئے شوس کو لے کر آئی تھی تاکہ یہاں کی مٹی بھی کوئی ثبوت نہ چھوڑ دے اب یہ لوگ واپس آتے ہیں اور اندرانی شامور کو کچھ پیسے دیتی ہے اور بیک کو فیک کر کار دھولوانے کے لیے کہتی ہے جس کے اندر ایک پارسل بھی تھا جو کی وہ اسے اپنے پاس رکھنے کے لیے بولتی ہے اور اسی پارسل کے اندر وہ کٹا تھا جس نے تین سال بعد اس کیس کا رکھی پلٹ دیا اب اندرانی شینہ کو مار چکی تھی لیکن اس کا نام تو زندہ ہے تو اسے مٹانے کے لیے ایک کہانی گڑی جاتی ہے کہ وہ اب فوراں جا چکی ہے اپنی فیملی سے دور راہل سے دور اور وہ راہل کو شینہ بن کر یہی میسیجز کرتی ہے لیکن وہ یہ بات نہیں مانتا وہ اپنے فادر پیٹر سے بات کرتا ہے انہیں شینہ اور اندرانی کے رشتے کا سچ بتاتا ہے لیکن وہ اس کی بات پر دھیان تک نہیں دیتا اور اس لئے کونسپیریسی یہ ہے کہ پیٹر بھی ان سم میں شامل تھا اس کو ساری بات پتا تھی اب اندرانی سب کچھ منیج کری رہی تھی لیکن ایک دن راہل سے بات کرتے ہوئے وہ اسے کنونس کرنے ہی والی تھی لیکن تبھی شینہ کے آفیس سے کچھ لوگ اس کی تلاش میں آ جاتے ہیں اور راہل کو یہ پتا چل جاتا ہے اور یہی اندرانی بھول گئی تھی کہ شینہ کی ایک پروفیشنل زندگی بھی تھی جہاں سے اسے ایسے ہی نہیں مٹایا جا سکتا تو اب راہل کو یقین ہو جاتا ہے کہ شینہ ایسے ہی کہیں نہیں گئی تھی کیونکہ اگر جاتی تو آفیس سے پہلے ریزائن کرتی سیٹلمنٹ کرتی کچھ تو کرتی اور وہ اسے ڈھونڈنے میں لگ جاتا ہے وہ پولیس کے پاس جاتا ہے لیکن اس کی کوئی بھی ہیلپ نہیں کرتا اور ادھر مسٹر ماریا اس کیس میں کافی انٹرسٹ لے رہے تھے تو انہیں بھی کیس سے ہٹا کر آگے یہ کیس سی بی آئی کو سوب دیا جاتا ہے اب اندرانی یہاں پر یو ایس سے چلی جاتی ہے اور وہاں سے اپنی پی اے دوارہ شینہ کے نام کا نقلی ریزیگنیشن اس کے آفیس پہنچا دیتی ہے اب شینہ کی کہانی تو ہم جانی رہے ہیں لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ شینہ کے ساتھ اس وقت مکھیل بھی ختم ہو سکتا تھا جی ہاں جسے اندرانی اپنے پاس بلاتی ہے ڈرنکس کرواتی ہے اور اس کو بھی وہ مار دیتی لیکن وہ پہلے ہی کچھ گڑ بڑ بھاپ لیتا ہے اور وہاں پر وہ شراب کو وومٹ کر کے خود کو ہوش ملاتا ہے اس لئے وہ بچ گیا تھا اب دیکھو یہاں پر دو پہلوں ہیں پہلا تو یہ کہتا ہے کہ ہاں یہ سب اس نے کیا دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر اندرانی نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا وہ واقعی میں یو ایس چلی گئی انفیکٹ آج تک بھی وہ یہی بولتی ہے کہ ایسا ہی ہے اندرانی کا گناہ اب سب کے سامنے آ چکا تھا شامور رائے اور سنجیف خنہ پکڑے جا چکے تھے راہول شینہ کی تلاش میں تھا لیکن وہ تو ابھی ایک جگہ اپنے راز کے ساتھ دفن ہے یعنی کہ شروعات والے ویقتی سے اس جگہ کو ڈھونتے ہیں لیکن اب وہ جگہ کافی بدل گئی تھی لیکن جیسے تیسے انہیں وہ سپورٹ مل جاتا ہے جہاں سے شینہ کی لاش کو باہر لائے جاتا ہے اور اس کی ڈین اے ٹیسٹ کر کے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ہاں وہی اندرانی کی بیٹی شینہ بورا ہے یعنی کہ اتنا تو صاف تھا کہ یہاں پر شینہ کو مارا گیا تھا لیکن فلال کی بات کری جائے تو اندرانی اور یہاں پر جتنے بھی اس میں شامل تھے وہ بیل پر آؤٹ ہیں اور اس کی فائنل ورڈکٹ ابھی بھی چل رہی ہے تو دوستوں یہ تھی شینہ بورا کیس کی فل سٹوری اور باقی کیس اس میں ورڈکٹ آتا ہے لیکن یہاں پر آنے ہیں فیصلے بہت سارے فیصلے اور امید ہے کہ شینہ کو اس کا جسٹس جلدی ہی مل جائے گا لیکن فلال تو دیکھو یہاں پر یہ لوگ بیل پر آؤٹ ہیں اور نیٹفلکس کے اندر یہی دکھایا گیا ہے کہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا ہے تو یہاں پر دیکھو سچائی کچھ بھی ہو لیکن شینہ کی موت تو ہوئی تھی اور وہ بیچاری اب اس دنیا میں نہیں ہے اور بوم اسی کے ساتھ میں یہ ڈاکیومنٹری یہی پر ختم ہو جاتی ہے اب دیکھو یہاں پر ہم نے اندرانی کے پیرنٹس اور اس کے پہلے پذی کے بارے میں زیادہ بات نہیں کری ہے جن کے انٹرویوز بھی آؤٹ ہوئے تھے کیونکہ یہاں پر کور کیس کچھ اور ہی تھا جس کو جاننا بہت ہی ضروری تھا تو ہم نے وہی ڈسکس کیا ہے اب میں آپ کو بے وجہ بہت زیادہ بورڈ نہیں کرنا چاہتا تھا بہت ساری چیزیں بتا کر تو یہاں پر یہ مین چیزیں جو کی ہوئی تھی تو یہاں پر میں نے آپ کو جو کچھ بتایا وہ ساری چیزیں وہ ہیں جو کی 2015-12 کے وقت ہوئی تھی اب بات کریں نیٹ فلکس والے ڈاکیومنٹری سیریز کے بارے میں تو اس کے اندر ساری کی ساری جو کہانی ہے وہ اندرانی کے پرسپیکٹیوز سے ہے کہ اس کو فریم کرا گیا تھا اس کو فسایا گیا تھا باقی آپ لوگ بتانا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ سچ میں ہوا کیا تھا اس پسند آیا ہوگا سیریز اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کے اوپر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دینا ایسی ہی انٹرسٹنگ کانٹینٹ کے لیے تو میں آپ سب کو ملتا ہوں اگلی ویڈیو کے ساتھ میں تب تک کے لیے سٹی کوسٹلی